اسلام علیکم میرے پیارے ویورز آج جو آپ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں وہ میں اپنی برڈز کیج کے بارے میں ہے موسم جیسے ہی بدلتا ہے تو برڈز کے لیے وہ نقصان دیا ہے چاہے وہ گرمی ہو یا سردی ہو یہ میرے کیج کا باہر والا فرنٹ حصہ ہے جس کو میں نے اوپر سے ترپال کے ذریعے کور کیا اور نیچے میں نے پلاسٹک لگوایا ہے میں نے ترپال میں بہت ہی کلر فول سا کلر پساند کیا ہے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے اور نیچے میں نے پلاسٹک سے اس کو کور کیا ہے یہ میری فرنٹ سائٹ ہے اس کی دو سائٹ سے جالی لگی ہوئی ہے ایک یہ اس کی سائٹ ہے اس کو میں نے صرف ترپال سے کور کیا ہے کیونکہ دونوں سائٹوں سے ہوا اندر جاتی ہے اس میں میں نے زپ لگوای ہے انٹرس کے لیے دروازہ جو ہے وہ کھلتا ہے باہر کی طرف تو میں نے زپ لگوای ہے تاکہ میں اندر آسانی سے اسے کھول کے اندر انٹر ہو جاؤں اور پھر اسے زپ سے بند کر دوں کہ ہوا بلکل اندر نہ جائے کیونکہ لاسٹ یئر بھی بہت شدید سردی پڑی تھی میرے اس کیج کو بنے ہوئے تقریباً چھ ماہ ہوئے ہیں یہ میرے ورڈز کے لیے پہلی سردی ہے آوڈو کیج بنے ہوئے چھ ماہ ہوئے مجھے اوپر میں نے ترپال لگوای ہے جو نہ صرف ہوا کو روکتی ہے بارش کو بھی روکتی ہے اور نیچے کی طرف میں نے پلاسٹک سے اسے کور کیا ہے کہ اندر جو کیج ہے وہ روشن رہے دن میں یہاں بلکل لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں چڑھتا سورج ہو میرے پرندوں کو ملے صبح کی روشنی اور ڈریکٹ دوپ مرے پرندوں کو ملتی ہے میرے سارے ہی پرندوں نے ماشاءاللہ بریڈنگ کی ہوئی ہے میں انہیں ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتی سارے ہی ماشاءاللہ مست ہیں اور خوش ہیں کوکٹیل کے علاوہ میں نے جتنے بھی برڈز ہیں میرے پاس سب نے بریڈنگ کی ہوئی ہے اس لیے میں ان کو تنگ نہیں کر رہی جیسے ہی سردی آتی ہے تو آپ ان کی جو حفاظت ہے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں انہیں ہوا سے بچائیں کیونکہ جو چھوٹے چکس ہیں ان کے لیے ہوا بہت ہی نقصان دے ہیں میرے سارے برڈز ماشاءاللہ صحت مند ہے اور بہت خوش ہیں میں آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں پلیز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی